مووی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو نیو یوک میں رہتا ہے اس کا نام ہے ایڈی وہ بہت زیادہ عال سی ہے وہ اپنے زندگی میں ایک کتاب لگنا چاہتا ہے لیکن آج تک ایک لائن بھی نہیں لکھ پا ہے وہ اپنے روم میں پڑے ہوئے ہمیسے ٹی وی دیکھتا رہتے ہیں اور جب اس کے پیسے کی ضرورت ہوتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں سے اتھار لے لیتا ہے اسی وجہ سے اس کے گل فرنڈ لینڈی اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے حتی ایڈی ایک دن راستے پر چل رہا تھا تو اسے ایک پرانا دوست دیکھتا ہے ایڈی اس دوست سے اپنے پروپلنگ کے بارے میں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کتاب لگنا چاہتا ہے لیکن آج تک ایک لائن بھی نہیں لکھ پایا ہے تو اس کا دوست اسے ایک دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ دوائی تم لوگ کے تو تمہارا دماغ بہت ہی تیز ہو جائے گا تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا ا لیکن اپنے فیچر کو دیکھتے ہوئی یہ ڈراغ لے لیتا ہے بعد میں ایڈی جب گھر آتا ہے دیکھتا ہے گھر میں اس گھر کی مالکین آئی ہوئی ہے وہ اپنا بھاڑا مانگ رہی ہے لیکن تب ایڈی کے اوپر اس دبا کا اثر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایڈی کو بچپل سے لے کے آج تک جو کچھ بھی دیکھا سنا یا پڑھا ہے سب کچھ اسے یاد آنے لگتا ہے تب ایڈی اس ایڈی کے بیگ میں ایک کتاب دیکھتی ہے جو لاؤ سے ریل کمنٹ کرتا ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ ہے اپنے لاؤ فیلن میں ایڈی کا اتنا نولیج دیکھ کر بولر کی بہت زیادہ خوص ہوتی ہے اور ایڈی سے اپنے دوستی بنا لیتی ہے پھر وہ دونوں چلا جاتے ہیں ایڈی جب اپنے روم میں آتا ہے وہ منٹلی اور فیسکلی بہت زیادہ ایکٹیف فیل کرتی ہے اس لیے وہ اپنے بکھرے ہوئے روم کو ٹھیک کردہ شروع کر دیتا ہے پھر وہ بیٹھ کے اپنے کتاب لکھنا شروع کرتا ہے اور ایک ہی ختم ہو گیا ہے پابلیسر صرف اسے کہتا ہے کہ تم اپنے کتاب کو چیک کر لوں تم بہت زیادہ جلدہ کتاب کو لکھے لے آئے ہو لیکن ایڈی وہی پہ کتاب کو رکھ کے چلا آتا ہے جب وہ گھر آتا ہے پابلیسر کا کور آتا ہے اس کے پاس وہ بہت تعریف کرتا ہے ایڈی کا کہ ایڈی بہت زیادہ اچھا کتاب لکھائے وہ بہت زیادہ چلے گا اس لیے ایڈی اس دبا کو لینے کے لیے پھر سے اپنے اس دوست کے گھر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھ اب نئی دوں گا لیکن وہ ایڈی بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا کام کر دو پھر میں تمہیں یہ دبا دوں گا تو ایڈی راز ہی ہو جاتا ہے اور وہ کام ختم کر کے جب اپنے دوست کے پاس لوٹتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے دوست کے روم میں سب کچھ بکھرا ہوا ہے اور اس کے دوست کو کس نے مار دیا ہے ایڈی پولیس کو کال کرنے سے پہلے اس دبا کو ڈھون لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر پولیس کو انفارم کرتا ہے پولیس کہتا ہے اسے تم ہمارے کانٹیکٹ میں لینا جب تک یہ سلج نہ جائے پھر ایڈی اپنے گھر چلاتا ہے اور گھر کے ایڈی اس دبا کو لیتا ہے پھر ایڈی کا دماغ سپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ایکسرسائز کرنے لگتا ہے وہ نئے نئے چیزیں سیکھنے لگتا ہے پھر وہ کچھ پیسہ سیار مرکٹ میں انویسٹ کرتا ہے وہ پیسہ اسے مرا تھا اسی درگ بڑے تو اس کے گھر میں سے اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے اسے بہت زیادہ لاب ہوتا ہے لیکن وہ اور بھی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے اس لئے وہ ایک کینگسٹر سے کچھ پیسے ادار لیتا ہے اور اسے بھی ایک کمپنی میں انویسٹ کر دیتا ہے جس کے بعد اس کا پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے اب ایڈی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے دوسری طرح لینڈی بھی اس کی زندگی میں باپس آ گیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ چاہتا تھا ہے ایڈی اپنے زندگی میں کامیاب بنے اور ایڈی بھی خوش ہے کہ لینڈی اس کی زندگی میں پھر سے آ گیا ہے وہ دونوں ریسٹرین میٹ لنچ کر رہے تھے اور ایڈی کو نظر پڑتا ہے ریسٹرین کے باہر سے ایک آدمی ان دونوں پر نظر رکھ رہا ہے پھر ایڈی اس آدمی کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور پیچھا کرتے کرتے وہ کیسے ایک روم میں پہنچ جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چاہتا اصل میں وہ ایک ٹی بی سوکر پروموشن کے لیے آیا تھا لیکن وہ یہاں پہ کیسے ہے اس کو پتہ نہیں چلا اگلے دن اس کا میٹنگ ایک بہت بڑے بیزنس ٹائکون کے ساتھ ہے وہ اس بیزنس ٹائکون کے ساتھ گاڑے میں جا رہا تھا اور وہ بیزنس مین اسے ایک فائل دیتا ہے جو اس ایک کمپنی کا ہے وہاں پہ اس فائل میں اس کمپنی کا پورا ڈیٹا ہے ایڈی اس فائل کو پڑھتا ہے اور پڑھ کے ایسے ایسی انٹریسٹنگ ٹاپک اور سجیسن دیتا ہے اس بیزنس مین کو وہ دیکھ کر چوک جاتا ہے جو اس کے بیزنس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا پھر وہ بیزنر میں ایڈی کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک آفار دیتا ہے اور ایڈی اس آفار کو ایکسپٹ کرتا ہے پھر ایڈی کاڑے سے نکل کے چنلے لگتا ہے چلتے چلتے اسے چکرانے لگتے جس کے بجے سے اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کیسے پہنچ رہے مسئلہ ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ جگہ پہ کیسے پہنچ گیا پھر وہ چلتے چلتے ایک سابوئی میں پہنچتا ہے جہاں پہ کچھ لوگ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں تو ایڈی پچھلے دیکھے گئے ایکسن مووی کے سین آل سیبی لیوین ویڈیو سے ان ٹیکنک کو یاد کر کے ان کو انڈوں کو مار کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر آگلے دن ایڈی کا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ایک بہت بڑا میٹنگ ہے جہاں پہ بہت سارے بزنس ٹائکون آنے بار ہے لیکن ایڈی وہاں پہ بینہ ڈرگز کے جانا چاہتا ہے کیونکہ ڈرگز لے کے بہت زیادہ پروڑیم فیس کر رہے ہو اس لئے آگلے دن وہ بینہ ڈرگز کے ہی وہاں پہ 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 پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ چوب چاپ رہتا ہے اس میٹنگ میں کیا کچھ سب بول رہے ہیں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے اس لئے وہ باہر چلا آتا ہے باہر آتے ہیں اس کا طبیعت بہت خرب ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے گھر چرا جاتا ہے جہاں پہ اسے ڈرگ ڈلر کی بہن کا پھون آتا ہے وہ ایڈی اسے ملے کے لئے اسے بلاتی ہے اور ایڈی کے پاس ایک ڈائیڈی ہے جو اس ڈرگ ڈلر کا تھا وہاں پہ اس کے کسٹمر کا نمبر لکھا ہوا رہتا ہے ایڈی ان سب کو کال کرتے ہیں اور ایڈی کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ یا تو مر گئے ہیں یا اب کومہ میں ہیں اس بات سے ایڈی بہت خبر آ جاتے ہیں مطلب وہ ڈرگز بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں اب ڈرگ ڈلر کا بہن ایڈی سے ملنے کے لئے آتی ہے ڈرگ ڈلر کا بہن جو اس کا ایک سوائپ ہے وہ کہتا ہے کہ میں پہلے بھی تمہاری طرح یہ ڈرگز لیتا تھا پہلے پہلے بہت اچھا لگتا تھا لیکن یہ بہت ہی ڈینجرز ڈرگ ہے تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ میں بھی اسے بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں اس کے بعد ایڈی بہت سے چلا جاتا ہے ایڈی جو اسے جا رہا تھا تو راستے میں اسے بہت بھی ملتا ہے جس سے اس نے پیسے ادھار لیا تھا وہ ایڈی کو پیٹ لگتا ہے اور اپنا پیسہ مانگتا رہتا ہے لیکن ایڈی کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا اور تب ہی اس کے پاکٹ سے وہ ڈرگز گر جاتا ہے تو وہ آدمی بینہ سوچے سمجھ اس ڈرگ کو اٹھا کے کھا لیتا ہے اور اسے بہت ہی اچھا پیل ہوتا ہے وہ آدمی آپ ایڈی سے کہتا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے بس تمہیں یہ ڈرگز دے دوں اس لئے ایڈی در کے مارے اپنا سارے ڈرگز اسے دے دیتا ہے بدلے میں وہ آدمی ایڈی کو تھوڑا پیسہ بھی دیتا ہے اب ایڈی اپنا گھر چلاتا ہے اور لینڈی کی پاس جاتا ہے لینڈی کو سارے سچ بول دیتا ہے کہ میں اس ڈرگ کی وجہ سے یہ سب کر رہا تھا لیکن میں اب اسے چھوڑ نہیں پا رہا ہوں اور یہ بہت زیادہ خطرناک ڈرگ ہے لینڈی اسے کہتی ہے تم ایک بار میں یہ ڈرگز کو چھوڑ نہیں پاؤ گے تم یہ دھری دھری چھوڑنا ہوگا لیکن ایڈی کے پاس اب ایک بھی ڈرگز نہیں ہے اس لئے لینڈی ڈرگز لینے کے لئے جاتی ہے لیکن جب وہ ڈرگز لے کے آ رہی تھی ایک آدمی اس کا پیچھا کرتا ہے یہ آدمی وہی ہے جو ان دونوں کو فالو کر رہا تھا یہ لینڈی کے پیچھے بھاگ دے بھاگتے پارٹ میں چلے جاتی ہے وہاں پہ لینڈی ایک جگہ پہ چھوڑ جاتی ہے اور ایڈی کو کال کرتے کیونکہ یہ آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو ایڈی اسے کہتا ہے کہ یہ ایک ڈرگز تم لے لوں اس کے بعد سے تمہارا دماغ بہت زیادہ ایکٹیو فاسٹ ہو جائے گا اور تمہیں یہاں سے نکلنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا اب لینڈی ایڈی کے بعد مانک ایک ڈرگ لے لیتا ہے جس کے بعد اس کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ یہاں سے آسانے سے بھاگے چلے جاتی ہے جب لینڈی ایڈی کے پاس پہنچتی ہے تو ایڈی اسے کہتا ہے کہ یہ ڈرگز آج کے بعد تم اب کبھی بھی نہیں لے اور میں بھی اسے چھوڑ جاؤں گا دوسری طرف ایڈی کے گار کے بعد وہ لوگ آیا ہے جس سے ایڈی نے پیسے ادھار لیا تھا وہ اب پیسے کو چھوڑ کے ڈرگز کا مانگ کر رہا ہے ایڈی اس کے ساتھ ملتا ہے اگلے دن ایڈی ڈرگ لے کے اسی میٹنگ کو ایرنج کرتے ہیں جس میں اس نے اچھا پرپرم نہیں کیا تھا وہ اسے ری ایرنج کرتا ہے اور پھر سے اپنی پریزنٹیشن دیتا ہے اور وہ میٹنگ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور سب ہی بزنسمن ایڈی سے بہت پرابیت ہوتے ہیں ایڈی اپنے بزنس پرنہ سے کہتا ہے کہ پہلے دن میرا طبیعت ٹھیک نہیں تھا اس لیے میٹنگ اچھا نہیں ہوتا اس کے بعد ایڈی اس ڈرگ کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کرنے لگتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے اس ڈرگ کو لینے کے بعد بہت زیادہ پانی پیے اگر ایلکوال کو ایوائیڈ کرے اور پروپر نیند لے تو اس ڈرگ کا بیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کے بعد ایڈی تو باڈی گارڈ بھی ہائر کرتا ہے اگلے دن اس کا بزنس پرنہار ایڈی کو بہت ساری بزنس ٹائکون کے ساتھ ملاتا ہے اس میٹنگ میں ایڈی اتنا اچھا فرم کرتا ہے کہ بول بزنس ٹائکون ایڈی سے بہت زیادہ پرابیت ہوتے ہیں اور ایڈی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں مطلب اب بہت جلد ایڈی ان بزنس ٹائکون کا حصہ بننے جا رہا ہے پھر ایڈی گھر چالا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا روم بکھرا ہوا ہے مطلب اس کے روم کے کوئی تلہ سے لیا ہے اس لئے ایڈی ایک نیا گھر لے لیتا ہے جس کا سیکرورٹی بہت ہی ٹائٹ ہے پھر دوسری طرف اس ڈرگ ڈیلر کے کھونڈ کے ماملے میں پولیس اب ایڈی کو سک کر رہا ہے اس لئے ایڈی ایک بہت بڑا لویر ہائر کرتا ہے جو اسے اس کیس سے ٹیمپوریلی رہا کر دیتا ہے اب اس میٹنگ کا فائنل سوڈاؤن ہے اس لئے وہاں پہ بہت سارے بزنس ٹائکون آ رہا ہے اور ایڈی بھی اس میٹنگ میں جاتا ہے لیکن وہاں پہ ایک بڑے بزنسمن کا وائپ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بزنسمن نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کا تبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اب کمہ میں ہے اور وہ لیڈی کہتا ہے کہ اس کا تبیعت جب تک ٹھیک نہیں ہوگا یہ میٹنگ فائنل تب تک نہیں ہوگا اس لئے یہ میٹنگ کینسل ہو جاتے ہو سب یہاں سے چنل لگتے تب ایڈی دیکھتا ہے اس لیڈی کا ڈرائی بہت جو ہے وہ وہی آدمی ہے جو ایڈی اور لینڈی کو فالو کر رہا تھا اب ایڈوارڈ پر سے ڈراغ لینے چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے پاس ڈراغ ایک دم نہیں ہے وہ رکھا لیے اس کا ڈراغ اس نے چوری کر لیا ہے اور وہ گھار آکھر ٹی وی پہ دیکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وکیل نے اس سے دھوکہ دیا ہے کہ سکھ مجبوت ہو جاتا ہے کہ اس کے وکیل نے اس کا دبائی چورایا ہے دوسری طرف ایڈی جس آدمی کے پاس پیسہ ادھار لیا تھا وہ آدمی آ چکا ہے وہ ایڈی سے اس ڈراغ کا مانگ کر رہا ہے اب ایڈی کے پاس کوئی ڈراغ نہیں اور اس ڈراغ کے بغیر ایڈی کچھ بھی نہیں ہے ایڈی ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس ڈراغ کے بغیر لیکن تب ہی ایڈی کو یاد آتا ہے اس کے گھر میں ایک ڈبائی میں ایک ڈراغ رکھا ہوا ہے وہ پاگلوں کی طرح اس ڈبائی کو ڈونڈنے لگتے ہیں اس سے وہ مل جاتے ہیں لیکن تب ہی وہ گینگسٹر وہاں پہ چلا آتا ہے اور ایڈی کے ہاتھ سے وہ ڈراغ گر جاتا ہے تو وہ آدمی اسے اپنے باڈی میں انجٹ کر لیتا ہے کیونکہ باڈی میں انجٹ کرنے سے اس کا پرباہ زیادہ دیر تک رہتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے ڈراغ لینے کے بعد وہ آدمی ایڈی سے اور بھی ڈراغ نکلنا چاہتا ہے اس لئے وہ ایڈی کو ٹورچر کرنا چاہتا ہے لیکن ایڈی کے پاس تو کوئی ڈراغ ہی نہیں ہے وہ کچھ کر پاتا ہے اس کے پہلے ہی ایڈی اس آدمی کو چاکو مار کے مار دیتا ہے جب وہ آدمی پڑا تھا اس کے باڈی سے خون نکل رہا تھا تو ایڈی کو ایساس ہوتا ہے کہ وہ آدمی ڈراغ لیا تھا اس لئے اس کے خون میں بھی ڈراغ ملا ہوا ہوگا اگر وہ اس کا خون چاہت لیتا ہے تو اس کے اندر وہ ڈراغ سا جائے گا ایڈی اس آدمی کے خون چاہتا ہے جس کی بجے سے اس کے باڈی میں ڈراغ سا جاتا ہے وہ پھر سے بہت ایکٹیب ہو جاتا ہے اور اس گینگسٹر کے سبھی آدمیوں کو ایڈی مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ایڈی اس آدمی کا گھر جاتا ہے جو اس کا پیچھا کرتا رہتا تھا اس کے پاس جا کے ایڈی کہتا ہے مجھے پتا ہے تمہارا مالک میرا ڈراغ لیتا تھا اس کو ڈراغ لائے دیتا تھا میرا ہی وکیل تو وہ آدمی کہتا ہے تم جو ڈراغ لیتے تھے میرا مالک بھی وہی ڈراغ لیتا تھا لیکن اس کے پاس جب ڈراغ ختم ہو گیا تو وہ کومہ میں چلا گیا اور وہ لوائر تمہارا پاس ڈراغ چورا کر میرے مالک کو نئی دیا تھا مطلب وہ دھوکا دیا تھا اس لئے ایڈی اور وہ ڈرائبر وہ اس لوائر کے گھر جاتا ہے جا پی وہ ڈرائبر اس لوائر کو مار دیتا ہے اور ایڈی اس کے گھر سے سارے ڈراغ چورا لیتا ہے پھر ایک سال بعد کا سمائی دکھایا جاتا ہے جا پھر ایڈی کا بک پبلیس ہونے کے بعد ایڈی بہت ہی زیادہ فیمس انسان بن چکا ہے اب ایڈی سینیٹری کے پوسٹ کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے تب اس سے ملنے کے لیے اس کا وہی فورانہ بیزنس پارٹنر آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے تم اتنا انٹریانٹ کیسے ہو تم جو ڈراغز کو لے تو میں نے اس ڈراغ کے کمپنی کو کھرید لیا ہے اور اس کے جس لیب میں وہ ڈراغز بند تھا میں اس لیب کو بند کروا چکا ہوں اگر تمہیں یہ ڈراغز چاہیے تو تمہیں مجھ سے ایک ڈیل کرنا ہوگا یہ ڈراغز لینے کے بعد جب تم ایو ایس کے پریسیڈنٹ بن جاؤگے تو تم میرے ہر کام میں مدد کروگے جو جو ایڈی کو جانتے ہیں ان سب کو لگتا ہے آگے یا کے ساتھ ایڈی ایو ایس کا پریسیڈنٹ بن جائے گا لیکن ایڈی اس بیزنزمن کے پرستاب کو ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ ایڈی کو پتا ہے اس موقعے سے اپنے سارا ایلیگل کام کرے گا جو دیش کے جن تک لیے بہت ہی ہانی کا رکھ ہوگا اس بات سے وہ بیزنزمن بہت گوستا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا فور کھول دوں گا لیکن ایڈی تب اسے کہتا ہے میں تم سے پچاس قدم آگے ہوں اور وہ کہتا ہے پھر سامنے سے گاڑی آ رہے دیکھو اس گاڑی کافی ایکسینٹ ہوگا اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے اب ایڈی کا دماغ اتنا زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے کہ وہ پکچر بھی پیڑٹ کرنے لگا ہے ایڈی کہتا ہے کہ میں اس دبا کو کب کا لینا چھوڑ دیا ہوں میں اپنے لیب میں اس دبا میں ریسرچ کیا تھا اس کا ایک ایڈوانس ورسن بنایا تھا جس میں میں نے موڈیفائی کیا تھا اور اس دبا کو ایک بار میں نے لیا تھا اس کے بعد مجھے اب اس دبا کو لینے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس دبا کو ایک بار لینے کے بعد ہی اب مجھے کبھی بھی وہ دبا لینے نہیں پڑے گا اس کا پرواؤ میرے سر میں تھائی ہو گیا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے پھر ایڈی اس بزنس پارنر کے دل میں ہاتھ رکھتا ہے اس سے کہتے ہیں تمہاری ہارٹ میں بہت زیادہ پروبلم ہے تمہیں ہارٹ کے بہت زیادہ بیماری ہونے والا ہے وہ آدمی سمجھتے ہیں آپ ایڈی سے پنگا لینے بہت مشکل ہے اور وہ ایسے چلا جاتے ہیں اور کہانے یہی ختم ہو جاتے ہیں ویڈیو کو پسند ہے تو لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے پیچر میں ایسے ویڈیوز پانے کے لیے